حیثمانی باپ آج کے دن کے لیے ترہ شکر کرتے ہیں جو تُو نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں بخش دیا خدا مند ہم تیری حضوری میں آتے ہیں خدا مند اور آج ایک بار پھر تیرے کلام سے بھرنا چاہتے ہیں خدا مند تو ہمیں اپنی برکات سے بھر اور خدا مند آج کے دن میں ہمیں بھر کر دی خدا مند ہمیں سنبھال ہماری مدد کر ضروریات کو پورا کر اپنے بیٹے یسو کے نام میں آمین میرے عزیزو آئیے آج ایک بار پھر میرے ساتھ دیکھئے گا پہلا سے ہمیں اس کا دوسرا باپ اور اس کی ساتھویں آئے اس میں کچھ یوں لکھا ہے خدا مند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے آمین میرے عزیزو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کا آنا نیچرل بھی ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت دولت مند ہوتے ہیں لیکن حالات ایک دم سے پلٹا کھاتے ہیں اور ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں ہم غریب ہوتے ہیں لیکن ہمارا خدا مند موجزانہ طور پر ایسے وسائل مہیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے کل تک جو ہمیں کنگال نظر آتے ہیں آج وہ دولت مند ہے اور کل جو دولت مند تھے آج کنگال ہیں لیکن میرے عزیزو یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے خدا مند کے ہاتھ میں ہے کلام سچا کلام ہے خدا مند کی باتیں سچی ہیں اور آج کی آیت میں ہم نے سیکھا کہ وہ ہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے میرے عزیزو خدا مند ہمیں دینا بھی چانتا ہے اور ہم سے واپس لینا بھی جانتا ہے اگر ہم آج سرفراز ہیں تو خدا مند کا شکر ادا کریں اور خدا مند سے کہیں کہ خدا مند تیرا شکر ہو کہ میرے پاس آج بہت کچھ ہے لیکن اگر آج ہمارے پاس کچھ نہیں تب بھی اس کا شکر ادا کریں اس کی حمد کریں اس کی تعریف کے گیت گائیں کیونکہ جب ہم اس کی حمد و ستائش اس کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اپنی سچی نیمتوں سے ہمیں بھر دیتا ہے خدا مند جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے ہمیں سرفراز کرنا ہے وہ ہمیں دینا بھی جانتا ہے اور ہم سے واپس لینا بھی جانتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے اس کی حکمت ہے کہ اس نے کس طرح سے کس انسان کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر آج ہم اس کے حضور مسکین ہوتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ اپنے جلال سے ہمیں سرفراز کرے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم گنے گار ہیں ہم نے بارہا ایسے کام کیے جو خدا مند کو پسند نہیں آتے تو میرے عزیزو آج ہم اپنے آپ کو خدا مند کے حضور پست کریں تاکہ وہ وقت آنے پر ہمیں سربولندی عطا کریں اور ہم خدا مند کے حضور میں سرفراز اور سربولند کیے جائیں آمین